پاکستان عبادی کی لیاسے دنیا کا چٹھا بڑا ملک ہے سرکاری عداد و شمار کی مطابق دس میں سے چار اپراد غربت کے اشکار ہیں اس وقت ملک میں دو کروڑا اپراد ایسے ہیں جن کو رہنے کے لئے چٹ نہیں غربت معاشی مسئلے کے علاوہ ایک سماجی مسئلہ بھی ہے دنیا انسان کے لئے انتیان کا میدان ہے محضوری، بیماری، غریبی اور بوک انسان کو بیار و مددگار چھوٹ دیتی ہے ایسے میں دردمند دل رکھنے والے لوگ اپنے تہ ان بحال لوگوں کو سہرہ دینے کے لئے آن کڑے ہوتے ہیں شامس عمزازائی پاؤنڈیشن اور ان سے منسلک تمام ممبران اپنی زندگی ان بے سہرہ لوگوں کے لئے وقف کر رکھا ہے تیس دسمبر دوہزار اٹھارہ سے جناب شامس عمزازائی کے زیر قیادت شامس عمزازائی پاؤنڈیشن کا چھوٹا پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے انسان کا مقصد یہی ہے انسان اور عیوان کی فرق یہ ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں کی جو مشکلات ہیں جو احساسات ہیں جو ان کی دکھ درد ہیں ان کو محسوس کرنا اور ان کے ساتھ آپ کی تعاون درکار ہے اس لئے خدمت جو ہے اللہ تعالی خدمت کو ایک عظیم عبادت سمجھتا ہے شامس عمزازائی پاؤنڈیشن بیگ وقت کئی پروجیکٹ پر کام چاری رکے ہوئے ہیں جن میں سیاد، تعلیم، عربت، گیل اور سماجی کا شامل ہے ان کے علاوہ شامس عمزازائی پاؤنڈیشن راشن سپورٹ پروگرام صدقات، نادرہ ایکسسٹو ہوم، خون کا اتیہ، امرجنسی کی صورت میں بروقت ایمبولنسز کی سولیات، بیروزگاروں کو روزگار اور دیگر شعبوں میں بھی دکی انسانیت کی فلہ اور ان کی چہروں پر مسکراتے پکرنے میں سرگرمی عمل ہے بولدہ ہے بچے آپ سکول بڑھنے میں نے بولا میں چرمین صاحب میں تو نہیں پرتا ہوں، میں غریب بچہ ہوں، میں کسی سکول پڑھا ہوں؟ میں روزت نہیں ہے تو چرمین صاحب نے مجھے اٹھا کر گاڑی میں ایک سکول میں لے کر کے اس کے دو آزار روپے پیس تھا اور اس نے ہمارا کام کو وردی بھی دیا ہے، بوکے بھی دیا ہے، جتے بھی دیا ہے، پلسن بھی دیا ہے، دن سے دس دس اپے بھی دیتا ہے میں پسواندہ تحی اور پاڑی علاقوں کی غریب، طلبہ و طلبات کو دور عزیر کے جدید ٹکنالوجی اور چلنجز سے اشنا کرتے ہیں تاکہ وہ بھی زندگی میں کامیاب ہو سکے ان علاقوں کی غریب اور بے سارا بچے میاری تعلیم اصل کرنے سے میروم ہے ان کے لئے بیسیک لرننگ سکول متعارب کیا گیا ہے جس کے تحت مختار، غارہ، درخہ چینہ، کشکی، ساپیان چینہ، کل شیر زمان اور دیگر پاڑی علاقوں میں شاخے کولی گئی ہیں جا پہ بھرہ سب سے زائد بچے جدید علوم اصل کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر سرکرمیوں میں بھی عصہ لیتے ہیں جن سے ان بچوں کی خدادات سلائیتوں کا اہتہ کیا جاتا ہے اور ان کو زینی دور پر مضبوط کیا جاتا ہے میرا نام شایدی خان ہے اس علاقے میں، اس پہاڑی علاقے میں، اس پاسماندہ علاقے میں جو لڑکیوں کا سکول وجود میں آیا ہے یہ ہمارے لئے بہت پخر ہے ہم یہ سکول جو شم سمزاری پونڈیشن نے کھول دیا ہماری علاقے میں ہم اس شم سمزاری پونڈیشن کا مشکور ہیں شم سمزاری پونڈیشن کے آلٹرنیٹ لرننگ سکول کا ایک پروگرام ہے ہم نے تقریباً تیرہ سکول کو لے گئے تھے وہ خاص کر دور درازی علاقوں میں کے پہاڑی علاقوں میں ہیں اور ان علاقوں میں کے جہاں کوئی پرائمری سکول نہ ہو کوئی سرکاری سکول نہ ہو ایسی گاؤں بھی ہیں کہ پندرہ کلومیٹر کی ریڈیس میں آس پاس کوئی تعلیمی دارہ نہیں ہے وہاں کے جو بچے ہیں ان کو ہم تعلیم دے رہے ہیں بلوچستان میں لڑکیوں کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے جا سکول ہے تو وہاں استانی نہیں اور جا استانی ہیں تو وہاں طالبات نہیں شام سامزازائی پاؤنڈیشن نے بلوچستان کی پاڑی اور دہی علاقوں میں لڑکیوں کی علمی پیاس بجانے کے لیے مختلف سکول کول دیئے جن میں سے سنکروم لڑکیاں اپنی مستقبل سوارنے آتے ہیں شام سامزازائی پاؤنڈیشن سید کشو میں بھی مختلف سولیات دی جاتی ہے موفٹ ٹیسٹنگ لیوارٹریز، ادویات، انکون کا موفٹ اپریشن، کسی امرجنسی یا قدرتی افت میں ایمبولنسیز کا اجرا تاکہ نادار اور بیبس افراد امرجنسی کی صورت میں سیریس مریضوں اور ڈیلیوری کیسز کو بروقت شیری اسپتالوں تک پہنچا سکے شام سامزازائی فاؤنڈیشن نے لوگوں کے لیے جو کردار ادا کیا ہے تو میرا خیال میں وہاں پہ گورنمنٹ نے بھی نہیں ادا کیا آپ کا اگر ایمبولنس چاہیے 24 آرز تو وہ آویلیبل ہے فلیٹریٹس پہ بھی اور اکثر ہم نے دیکھا ہے شام سامنڈیشن خود ہی ایمبولنس کے چارجز بھی پیک کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کے انویسٹیگیشن کے چارجز بھی پیک کر رہے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے چارجز بھی پیک کر رہے ہوتے ہیں تیلی میں سیاد جیسی مولک خونی بیماری میں مفتلا معصوم بچوم کے لیے حاتیہ خون پانڈیشن نے اپنا پریزہ سمجھا ہے شام سامنڈیشن جانے بزا دازماء بچان وزا دیر پسکونیم بس وین ختم سی ورسن مالت دبتر تا پانڈیشن تا بس آغاد ستی وین راوالگی دا سلور بچان مدی وداغا وین ختموش دا تنسیم بیماری دا ہر رمیاس ایک انر ہے دل کو بیتھاب کرنا ایک انر ہے دل کو بیتھاب کرنا جیسی کسی سہرا کو گلاب کرنا شام سامنڈیشن نے دور دراز پاڑی اور کٹھن علاقوں کے لیے نادراز سرویس پرہم کی جو کہ اب تک گیار آزار کے قریب نعیش ناخت کار اور دو سو کے قریب لوکل سلٹوکیٹ بنوائے اوام امن و امان برقرار رکنے اور بد وبدی کو ختم کرنے کے لیے شام سامنڈیشن نے مرکا اور جرگا کے دات انچاس چھوٹے اور بڑے تنازیات عل کیے ہیں درینہ اور سالوم سے نفرتے رکنے والوں کو شیر و شکر کرتے ہیں اور آپس میں نفرتے بلا کر پیار پانٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں و ٹاکستان میں جو رینے والے ڈونرز ہیں کہ وہ ہمارے اس غریب پونڈیشن کے ساتھ تعاون کریں اور جو ورڈ لیول کے دونرز ہیں ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ ہم خدمت کر رہے ہیں یہ تمام عظیم انسانی کام مخیر عزرات کے عدیات